بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی سے فارق کرنے کے منصوبے پر بہت تیزی سے عمل درامت جاری ہے مزید پینتیس استیفے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے منظور ہو گئے ہیں اس وقت نمبر گیم کیا ہے اور اصل میں کون ٹرپ ہوا ہے عمران خان کو ٹرپ کرنے کی یہ اب تک کی سب سے بڑی کوشش ہے اور اس پر نہ صرف عمران خان تپ گئے ہیں بلکہ ایک بہت بڑا اجلاس بلایا گیا ہے کچھ بہت بڑے فیصلے متوقع ہیں جبکہ دوسری جانب کھیل جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہو چکا ہے ایک جانب تو مہنگائی کے طوفان میں شہباز حکومت نئی لنکا ڈھانے کے لیے تیار ہے اور یہ جو سوچ رہے تھے کہ ہم کچھ دن کچھ عرصہ سروائف کر کے عوام کو ریلیف دے سکیں گے وہ خواب بھی ان کا چکنا چور ہو چکا ہے لیکن انٹرسٹنگلی اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن کو کیپٹن سفدر کے بعد اب نواز شریف نے روند ڈالا ہے اور بازابطہ طور پر کھلا الزام کھلی چار شیٹ جو پیغام خان کو بجوایا جاتا تھا کہ باجوا کو چھوڑ دے ریٹائر ہو گیا ہے اب وہ پیغام کیا نواز شریف کو بھیجا جائے گا کیونکہ اس وقت نواز شریف بازابطہ طور پر میں ان کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے چلواؤں گا اور انہوں نے جو ایک اور بہت بڑا الزام لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کو تو ابھی ڈیڑھ ماں ہوئے ہیں اس سے پہلے تو باجوے کی حکومت تھی تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ کس جانب نون لیگ کو لے جائیں گی اور کیا اس میں انہیں کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں اور یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی مصداق اس وقت کیا کرنے والے ہیں یہ ساری ڈیویلپمنٹس ڈسکس کرتے ہیں کچھ اور پولٹیکل ہیپننگز بھی ہیں میری کوشش ہے کہ ساری سیاسی جو اس وقت افرا تفریح ہے اس کی ساری اپنیٹس آپ کے سامنے رکھ دوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چودری شجاعت حسین کی زیر قیادت مسلم لیگ قاف نے چودری مونس علائی کو قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کے عودے سے ہٹا دیا ہے ابرکان کی اکثریت کی جانب سے اعتماد کا اظہار کیے جانب پر وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی تاریخ بشیر چیما پارلیمانی پارٹی کے سربراہ بن گئے ہیں اب یہ بات جو اس وقت ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جب اعتماد کے ووٹ کا کہا جاتا ہے تو پارلیمانی پارٹی کا سربراہ بتاتا ہے پارٹی کا سربراہ نہیں بتاتا اب ان کے پانچ بندے ہیں ان میں سے تین جو ہیں وہ دوسری سائیڈ پہ ہیں قومی اسمبلی میں اور اس طرف تو مونس علائی ہیں اور حسین علائی ہیں تو اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ وہ اسی لیے وہ ایک آڈیو بھی آئی تھی کہ اگر خاتون ایم این اے جو ہیں انہیں ادھر ادھر کر دیا جائے پھر مونس کو پارلیمانی پارٹی کی سربراہی سے نہیں اٹایا جا سکے گا لیکن اب ظاہری بات ہے یہ پانچ ووٹ جو ہے یہ شہباز شریف کی جھولی میں ڈالنے کے لیے اور وہ تمام تر نوازشات جو سالک پر ہو رہی ہیں جو تارک بشیر چیما پر ہو رہی ہیں جو زرداری صاحب کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان کا بدلہ چکانے کے لیے چودری صاحب نے یہ کام کر دیا ہے اپنے بتیجے کے ساتھ اب یہاں پر ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے جو ہمارے معاشی آلات ہیں اس میں یہ حکومت اس وقت بڑی بری طرح پھست چکی ہے اور آئی ایم ایف کی سخ شرائط پر عمل درامت کے عوالے سے وزیراعظم کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے اس کے بعد پاکستان نے سیکٹری فائنانس جو ہے وزارت خزانہ میں اس کے ذریعے آئی ایم ایف کو تحریری طور پر درخواست بھیج دی ہے کہ اپنا جائزہ مشن آئندہ ہفتے اسلام آباد بھیجے تاکہ سات ارب ڈالرز مالیت کے توسیعی فنڈز کی سہولت کے نوے جائزے کے معاملے میں پایا جانے والا ڈیڈ لاک ختم ہو سکے اور آپ کے جو جو مطالبات ہیں وہ سارے سرانکھوں پر اور ہم ان سب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت جو آئی سینئر حکام ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ وزیراعظم نے دو روز تک یہ اجلاس چلا اور دوسرے روز بھی آلہ سطح کے ایک اجلاس کی آن لائن صدارت لاہور سے کی اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کو اسلام آباد دورے کی دعوت کی دی جائے اور اس سب کے اندر حکومت نے یہ آلٹی میٹلی فیصلہ کیا ہے کیونکہ سعودی عرب نے بھی جھنڈی کرا دی ہے باقی دوست ممالک نے بھی کہا ہے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی لائیں اپنے ملک میں اصلاحات لائیں ہم پھر مدد کریں گے غیر مشروط مدد تو اب ہونے سے رہے تو اس کے بعد حکومت نے یہ نتیجہ آخذ کر لیا ہے کہ اب فوری طور پر آئی ایم ایف پروگرام بحال کرنے کے معاملے میں کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہا اور انہوں نے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب وہ سارے چیزیں چاہے جس طرح سے منی بجٹ آنا ہے بجلی گیس کی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہونا ہے انہیں پہلے لگ رہا تھا کہ دو ڈھائی مہینے انہیں شاید ریلیف مل جائے یہ آئی ایم ایف کے بغیر سروائیو کر لیں لیکن اب وہ ہو نہیں پا رہا لیکن ساری توجہ کس چیز پر ہے ساری توجہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کو تنگ کرنے پر اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انڈ پہ ہونا یہی ہے کہ خان صاحب نے کہنا ہے کہ میں نے ان سے خود استیفے منظور کرائے ہیں پہلے انہوں نے 35 استیفے منظور کیے اب انہوں نے مزید 35 استیفے جو ہے سپیکر صاحب نے وہ منظور کر لیے ہیں اور اس سب کے اندر عطا تارر صاحب جو ہے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ایک اور سرپرائز آ چکا ہے آنا ہے واپس اسمبلی یعنی وہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ اب آ کے دکھاؤ واپس اسمبلی یہ سب کرو اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا یہ باعث ڈو چکا ہے نظام اور الیکشن کمیشن کی پھرتیاں بھی آپ کے سامنے ہیں جب منظور کرنے ہوتے ہیں کرتے ہیں لیکن اب دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تحریک انصاف کے چونتیس اور شیخ رشید صاحب کا استیفہ منظور ہوا پینتیس وہ ہو گئے پینتیس اب ہو گئے اور گیارہ آراکی نے قومی اسمبلی کے جو استیفہ اس سے پہلے جولائی دوہزار بائیس میں منظور ہوئے تھے جس میں سے شکور شاد نے اپنا استیفہ درخواست دے کے واپس کروا لیا تھا تو اس وقت تحریک انصاف کے سیونٹی نائن اور شیخ رشید کو ملا کر ایٹی ٹوٹل استیفہ جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں اب یہاں پر راجہ پرویز اشرف صاحب کا موقف تو یہ ہے کہ جس رکن نے اتمنان کرایا میں نے ان کے استیفہ منظور کیے اور پی ٹی آئی آراکین پارلیمنٹ جو ہے وہ پہنچے ہیں پارلیمنٹ لیکن سپیکر صاحب وہاں سے ہو گئے غائب اور اس سب میں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جب تک حکومت میں شامل افراد کی کیسز موجود ہیں یہ اس حملی کو طول دینا چاہتے ہیں اور اس سب کے اندر اسد عمر نے کہا کہ سپیکر نے ہمیں بلوایا سپیکر نے کہا کہ میں ایسے استیفہ منظور نہیں کر سکتا جن کے استیفہ منظور کیے گئے کیا انہیں سپیکر نے بلوایا تھا یہ غیر قانونی ہے یہ جمہوریت کے نام پر مزاق ہے اور اگر اب حمد ہے تو ہمارے جو میمبرز رہ گئے ہیں ان کے استیفہ بھی منظور کیے جائیں اب ستر سیٹوں پہ تو آپ نے کرانے ہے الیکشن اور یہ سارے آپ کی مجبوری بن چکے ہیں لیکن انٹرسٹنگلی اب یہ باقی استیفہ منظور کرنا بھی ان کی مجبوری بنے گی جو پی ٹی آئی کے باقی بیس پچیس رہ گئے ہیں اور یہ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے کل کہا کہ ہم اپوزیشن لیڈر اور چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ دونوں چیزیں اپنے پاس واپس لانے لگے ہیں تو اس چیز سے باکھلا کر کیونکہ اتنی آئیڈیل سیچویشن تو حکومت کے لیے ہو نہیں سکتی راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں نور عالم خان صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن ہے اب پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب نے ایک عالی سطح کا اجلاس تو بلالیا ہوا ہے اور اس اجلاس کے اندر بہت سے اہم فیصلے ہونے ہیں اور میں آپ کو بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خان انہیں ڈرارہ ہے خان ابھی تو کہہ رہا تھا میں نے اس حملی واپس آنا ہے یہ اس چیز سے خان کو روک رہے ہیں لیکن ہفتہ پہلے تک تو خان کہہ رہا تھا میرے قومی اسمبلی والے اسطیفے منظور کرو سپیکر اسطیفے منظور کرنی رہا تھا خان نے یہ والی دھمکی لگائی تو سپیکر نے اسطیفے منظور کر لیے کہیں انڈ پر یہ نہ ہو جائے کہ سو پیاز اور سو جوتے حکومت جو ہے وہ کام وہی کرے جو خان ان سے کروانا چاہ رہا ہے جس طرح سے اعتماد کے ووٹ والے دن سجی دکھا کے خبی ماری اور یہاں تک کہ طاقتوروں تک کو نہیں پتا تھا کہ آج ہی اعتماد کا ووٹ ہونا ہے جن عراقینیں پنجاب اسمبلی کو یہ مانٹر کر رہے تھے کہ وہ تو اپنے اپنے حلقے میں ہیں ایف آئی اے کے ذریعے اور دیگر اداروں کے ذریعے تو وہ اپنے فان جو ہیں وہ گھر چھوڑ کے آگئے اپنے حلقوں میں وہ دوسرا کسی اور کا نمبر لے کے پنجاب اسمبلی پہنچ گئے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو سیاست میں کرنی پڑتی ہیں اپنی جو چالے ہیں اور ابھی بھی خان کے پاس بہت سے کارڈز ہیں اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ سڑکوں پہ آ جانا ہے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے یہ کارڈ نہیں ہیں کارڈز بڑے ایسے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر جس طرح خان صاحب نے کہا نا کہ یہ کام پٹھیں گے میں نے اگر اپنے کارڈز کھیلے تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بلکل ایسا ہو سکتا ہے اب یہاں پر ایک جانب کیاپٹن صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر دو لگاتار دن حملے کیے اب جو یہ ان کے جاویگ لطیف صاحب ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہماری حکومت کو آٹھ ماہ نہیں ڈیڑھ ماہ ہوا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے جانے کے بعد سہولت کاری جو ہے وہ کم ہوئی ہے اب یہ ایک بہت بڑا الیگیشن ہے اور جائری بات ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی سوالیاں نشان ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ یہ بات کرتی ہے کہ خان صاحب ویسے جنرل باجوہ کے لیے تو یہ بڑا اچھا میسیج ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اور وہ ایک معاورہ ہے کہ ایک گھر پر ڈینڈ بھی چھڑ دن دی ہے شاید انہوں نے کوئی گھر چھوڑا نہیں ہے اس سے پہلے ورسٹ ادوار بھی تھے ڈکٹیٹرشپ بھی تھی مارشل لاو بھی تھا لیکن ہر شخص کی کوئی نہ کوئی اپنی سپورٹ بیس ہوتی تھی لیکن this is first time in the history کہ سارے گھری نراز ہیں اور اب یہ تو چلے ایک alarming چیز ہے ڈبل گیم کرنے والے سے ویسے سب ہی اینڈ پر ناراض ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو important چیز ہے وہ نواز شریف صاحب کی statement ہے جو انہوں نے آج اعلان جنگ کر دیا ہے اور انہوں نے آج بازابتہ طور پر جنرل ریٹائر قمر جعوید باجوہ اور فیض عمید کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے پاکستان کو پاکستان کو اپنی ذات کے گرد گھمایا ہے اس قوم کے ساتھ گناونا مزاق کیا گیا ہے اپنی ذات کے گرد پاکستان کو گھمایا ہے ساکیب نسار نے جو کیا جو ساکیب نسار نے کیا آپ کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں جمہوری قوت ہے میرے ساکیب نسار نے کیا آپ کو ملی ہے میرے ساکیب نسار پیٹی آئی کو شکست ہوئی کراچی میں میڈم میرے ساکیب نسار پیٹی آئی کو ہر جگہ سے شکست ہوگی انشاء کراچی میں جو شکست ہوئی آپ کا سمیشے گی میرے ساکیب نسار میرے ساکیب نسار میرے ساکیب نسار پیش شمال پیش شمال اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ریجیکٹ کر دینا ہے کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ ان کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپنے کیسز تک ہے انہوں نے اس سے پہلے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا سودا کیا کیوں سودا کیا اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے نرو ٹو کے لیے تو عوام ان کے بیانیے کو کم از کم ریجیکٹ کرے گی there is a reason عوام خان کے بیانیے کے ساتھ ہے کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ یہ اس کا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پا مارکستان زمدارہ